بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروفیسر طبیب محمد عمین بیگ رکن کومیٹی بی کونسل صدری ہیلس سیرفسز کپٹن مرکز اسلامباد سے آج کا موضوع انتہائی آسان کیونکہ سردی ہے تو گھر میں بچے جو ہیں وہ بھی شاید باہر جانے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیں اور اتنی سردی میں ارلی مارننگ اگر آپ کو کوئی چیز لینے جانا پڑے تو شاید آپ بھی سوچیں گے تو میں آپ کو انتہائی خوبصورت اور انتہائی کم خرچ اور آپ کے جو کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو آپ کو ان سردیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں اور الحمدللہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں انتہائی خوبصورت اور اچھے طریقے سے ایک آپ دودھ کی شکل میں یا کیوہ کی شکل میں ارلی مارننگ نماز فجر کے بعد اگر آپ بنا کے پییں گے تو انشاءاللہ مجھے ضرور دعائیں دیں گے ایک جو کپ ہے بڑے والا جس کو ہم مگا کہتے ہیں وہ ایک کپ پانی کا لیں اور اس کو سٹوک پہ رکھیں اس کو بوائل ہونے دیں جب وہ ابلنا شروع ہو جائے اس کے اندر جنجر ون بائی ون کا پیس کم از کم اتنا بڑا پیس جو ہے نا ادرک کا تازہ ادرک ہو یہ بڑے والا آرہا ہے جو چینیز آرہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا اگر دیس ہی ادرک مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے اس کو آپ نے چھیل کر کوٹنا ہے نہ کہ اس کو کاٹنا ہے سلائس نہیں اس کے بنانے بلکہ اس کو کوٹنا ہے کوٹ کے اس ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ دو لونگ جو پرپر صحیح سہت مل لونگ ہو وہ ڈال دیجئے گا اور ان کو اچھی طرح بوائل ہونے دے جب وہ اچھی طرح پک جائیں اس کے بعد آپ نے کواٹر پی سپون کواٹر پی سپون ہلدی کا جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہے وہ بھی اس میں یاد کر کے اس کو اوپر سے ڈھانپ دیں اور ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر پکنے دیں جب وہ پک جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد ایک روگنے بادام کیونکہ ہلدی جو ہوتی ہے وہ انتہائی خوشک ہوتی ہے اور جو لونگ ہے وہ ایک لونگ تقریباً ایک چھٹانگ یعنی پچاس گرام جو مٹن گوشت ہے نا اس کی طاقت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ تو ایک پاؤ کا بھی کہتے ہیں ایک پاؤ گوشت کی طاقت رکھتا ہے ایک لونگ تو بارحال ایک لونگ اگر وہ کیونکہ ابھی مارکیٹ میں جس طرح کے لونگ ملتے ہیں تو وہ شاید دس لونگ بھی آپ کھائیں گے تو شاید وہ جا کے ایک پاؤ کے برابر ہوگی تو وہ آپ کا بہترین کیوا تیار ہو گیا ہے اس میں آپ نے روگن بدم اس لیے ڈالنا ہے کہ تاکہ اس کی خوشکی ختم ہو سکے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دودھ بنانا چاہ رہے ہیں جس کو گولڈن ملک بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہاف کپ لینا ہے پانی کا اور اس میں اسی طرح سے ادرک ڈالنی ہے لونگ ڈالنے ہیں دو اور اس کو پکاتے رہنا ہے ہلکی آج پہ جب وہ آدھا رہ جائے یعنی کہ کوارٹر کپ ہو جائے گا تو باقی اس میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ہلدی بھی آپ نے ایڈ کر دینی ہے کوارٹر تھوڑی سی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھے چمچ تک تی سپون چائے کے چمچ کی بات کرنا وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے جب وہ پک جائے اس کے اندر دودھ ڈالیں اور دودھ کو اور اس پانی کو پھر تھوڑی دیر پکنے دیں بوائل ہونے دیں تقریباً دو منٹ سے تین منٹ تک اس کو پکائیں اچھی طرح ہلکی آج پہ جب وہ پک جائے تو میری تو یہی اڈوائز ہوتی ہے کہ اس میں روگنے پدام ضرور ایڈ کریں زیتون کا تیل بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیسی گھی کا بھی ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی خشکی ختم ہو دیں تو وہ آپ انجوائے کریں اس کو پیئیں انشاءاللہ سردیوں کا بہترین تفاہ ثابت ہوگا اور ڈیلی اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوگئے تو پوری سردیوں میں انشاءاللہ تعالی آپ نزلہ زکام اور سردی جیسی جو بھی مقصد تکالیف ہیں اس سے یا ایمن کے جوڑوں کا درد بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا تو آپ سے پھر ایک بار دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایفیسیو کے اللہ حافظ